اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹر سے خوشاندید میں ہوں سید رزید میں ہوں شاہستہ شہزاد میں ہوں مہوش نسار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن میں بات ہوگی کپڑے بیج کر آٹا ملے گا انتخابی مہم شروع اور فراہ خان واپس آئیں گی یہ سب خبریں ہم بولٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیراعظم شہباز صریف کے خطاب کی انہوں نے خیبر پختونخواہ میں سستہ آٹا فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے خیبر پختونخواہ میں جلسے کے دوران وزیراعظم شہباز صریف بولے کہ اپنے کپڑے بیج کر بھی سستہ آٹا فراہم کروں گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ایک ہی قیمت پر آٹا ملے گا ہم نے پنجاب میں غریبوں کے لیے دوا مفت کر دی صبح پنجاب اپنے پیسوں سے وہاں پر آٹا سستہ کرے گا وہاں کا وزیراعظم اس کا اعلان کرے گا جو قیمت کل اور پرسو پنجاب میں ہوگی وہی قیمت کے پی کے میں ہوگی انشاءاللہ غریب آدمی علاج اور دوائی کے بغیر سزک سزک کر جان دے دیتا ہے اور امیر آدمی پاکستان نہیں شمالی امریکہ میں اور فرانس اور یورپ میں مہنگہ ترین علاج کراتا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر پچھلے آٹھ سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی کہ کتنے ہسپتال انہوں نے بنائے اور کتنے ہسپتالوں میں مفت دوائیاں بیماروں کو مہیا کی جس صوبے میں میں تھا دس سال خادم پنجاب وہاں پر ہر ہسپتال میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں کا مفت علاج ہوتا تھا اور اب دوبارہ چار سال بعد وہاں پر میں نے شروع کروایا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے بڑی تعداد میں عوام مری روڈ پر نکل آئے ملک بچاؤ اور حقیقی آزادی کے نام سے پاکستان تحریک انصاف کی ریلی مری روڈ پر امان دوا ہے کارکن امران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں ملک میں فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اس بارے میں تفسیرات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے وسیم چادری سے وسیم آگاہ کیجے گا مری روڈ پر ریلی نکالی گئی ہے کیا کہنا ہے مظاہرین کا کل آج حقیقی آزادی کے حوالے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف آج راول پنڈی میں بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہیں نہ صرف یہاں پر کارکنان نکلے ہیں بلکہ راول پنڈی کی جو پاکستان تحریک انصاف کے رینماں ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں مری روڈ پر نکلے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت چودری ادنان ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھ لیں لوگوں کا سمندر ایک دن کی کال پر یہ ریلی نکلی ہے اور سخت گرمی ہے اس وقت انشاءاللہ حقیقی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑیں گے اور ہم ابھی تک پر امن اتجاز کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ اچھا تعلق رہے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں آپ نے یہاں پر ایم پی اے چودری ادنان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور آج دن بار یہ مختلف مری روڈس میں مختلف شراؤں پر یہ ان کا سسلہ جاری رہے گا بعد ازاں یہ فیضہ بات سے لے کر بہت شکریہ وسیم صورت طریقہ انصاف کے غلامی نامنزور مارچ کی تیاریاں عمران خان کے جلسوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا چودہ دنوں میں چودہ شہروں میں میدان جمعے گا عمران خان کل ایپٹ آباد دس مئی کو جہلام اور بارہ مئی کو اٹک میں رنگ جمائیں گے پیپلز پارٹی نے بھی پندرہ مئی کو بڑے عوام اجتماع کا اعلان کر دیا سعید گنی کہتے ہیں جگہ کا اعلان بعد میں کریں گے مزید کہا کہ عمران خان کی صرف فین فالوئنگ ہے عوام کو ٹرک کی بتی کی پیشے لگایا جا رہا ہے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم پندرہ مئی کو بروز اتوار انشاءاللہ کراچی میں ایک بہت بڑا اجتماع کریں گے ہم جگہ کا اعلان ایک آر دن میں کرنے گے کہ کس مقام پر کرنا ہے کس پر کرنا ہے جو عمران خان کے فین فالوئنگ ہے بسیکلی میں ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھتا تو عمران خان ہمارے معاشرے کے اس طبقے کو جو میری رائے میں شاید سیاست کو بھی نہیں سمجھتا جو آئین کو بھی نہیں سمجھتا وہ عمران خان کے عشق میں اندہ ہو کر اگر اس کے بتائے میں راستے پر چل رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے اور ان کو وہ گمراہ کر رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جتنا نالائک وزیراعظم اس ملکی تاریخ میں کبھی ہے عمران خان اپنی اس نالائکی سے نائلی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پوری قوم کو کسی اور ٹرک کی برتی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے ستر فیصد ووٹ لینے والی سیاسی جماعتیں اس ملک کی غدار ہیں اس ملک کی عوام غدار ہے اس ملک کی عدیہ غدار ہے اس ملک کی فوج غدار ہے اس ملک کا میڈیا غدار ہے ہمیں عمران خان سے ملک کی محبت کا سیٹیفیٹیٹ ملچ ہے کہ اس ملک کے لیے اگر اس وقت سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو وہ عمران خان سے بڑا کوئی ہے ملک میں معیشت اور گورنرز کے چیلنجز ترپیش ہیں عام انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہیں وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی تسکیم کر لیا کہا عمران نیازی کے پاس چار سال میں جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں تھا نیا پاکستان تو نہ بن سکا پرانے پاکستان کو بہت سنگین چیلنجز درپیش ہیں معیشت کے حوالے سے گورنرز کے حوالے سے چار سال صرف جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا کہ نیا پاکستان تو نہیں بن سکا پرانے پاکستان کو بھی تباہ کر دیا اپنے اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر عوام کے لیے اچھے قدم اٹھائیں گے عام انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہیں عمران خان وہ شخص ہے جس نے خودکش بمبار کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کے آئین کو تہو بالا کرنا چاہتا ہے قانون کو اپنے پیرو تلو روندنا چاہتا ہے ہم سیاسی میدان میں عمران نیازی کا مقابلہ کریں گے پی پی اور نون لیگ میں پاور شیئرنگ معاملے میں اہم پیش رفت پیپلز پارٹی نے پنجاب میں تین وزارتیں اور دو معاملی نے خصوصی کے عہدے مانگ لیے چیئرمن قائمہ کمیٹی اور دو پارلیمانی سیکرٹری بنانے کا بھی کہہ دیا میں اہم پیش رفت پیپلز پارٹی آئینی عہدوں سے دس پردار تین وزارتیں اور دو معاملی نے خصوصی کے عہدے مانگ لیے چیئرمن قائمہ کمیٹی اور دو پارلیمانی سیکرٹری بنانے کا بھی کہہ دیا پی پی وفد نے حمزہ شہباز سے ملاقات میں مکمل تعبون کے یقین دلا دیا ذراع کے مطابق ملاقات میں واضح کیا گیا کہ گوانر اور سپیکر کے عہدے نہیں چاہیے ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اہم اداروں اور کارپوریشنز میں اہم عہدے دیے جائیں ذراع کے مطابق پی 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 پنجاب کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتزہ کو سینئر وزیر بنائے جانے کا امکان ہے ممکنہ وزروں میں علی حیدر گیلانی مغدوم سید عثمان محمود ممتاز علی چانگ بھی شامل ہیں شازیہ عابد غزنفر عباس لنگا رئیس نبیل کو پارلیمانی سیکرٹری بنایا جانے کا امکان ہے پی پی پنجاب کے سیکرٹری تلات شہزاد سعید چیمہ مومن خصوصی بنیں گے ذراع کے مطابق وزیرالہ نے معاملے پر مکمل تعبون کی یقین دہانی کرا دی پاور شیئرنگ کے فارمولے پر نولی کی عالق عیرت سے مشاورت کی جائے گی